پانچ سو سال، پائیف ہنڈرڈ یئرز بنو عباس اور بنو میعہ کی حکومتیں رہیں پانچ سنچریز اور دونوں حکومتیں اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی تھیں یہ برادران علیہ السنت کوئی کلی دعوت ہے آپ کسی شیعہ عالم سنیں خود جا کے ریسرچ کرو پائیف ہنڈرڈ یئرز کم نہیں ہوتا عثمانی حکومت جب آئی اس نے صرف ایران میں صرف ایران میں دو لاکھ کے قریب مومنوں کو شیئی دو لاکھ کے قریب شیئوں کو انہوں نے مانیا لیکن اس وقت بھی یہ شیعہ شیئوں کو مقابلہ نہیں کر سکے وہ عثمانی حکومت جو یورپ تک دا کے قبضہ کر چکی تھی لیکن ان کی حسرت رہ گئی کہ ہمارا ایران پر قبضہ ہو جائے شاباس خدا اس کو رحمت کرے جس نے ٹک کے ان کا مقابلہ کیا اور کبھی بھی ان کو ایران میں زیادہ انہوں نے نہیں دیا یعنی ہمیشہ جب یہ شیعہ کے مقابلے میں آتے تھے دشمن پسکواہ ہو جاتا تھا آج بھی وہی ہے آپ قلت میں ہو لیکن پورے خطے میں اگر پاور ہے تو کس کے پاس اللہ کی نعمت ہے کچھ بھی نہیں پاور کس کے پاس ہے تو مطلب کل کے مرحب بھی علی سے ڈر رہے تھے آج کے مرحب بھی علی سے ڈر رہے تھے شکر خدا کرو خدا نے تجھے اتنی مضبوط آئیڈالوجی دی ہے کہ مظلوم ہونے کے بعد بھی تو دشمن پر آوی ہے ایک طرف وہ جاتا ہے پریزیدنٹ سعودی عرب والوں سے ملاقات کرنے اور یہاں پوٹین کہا جاتا ہے سیدھا ایران جاتا ہے سیدھا علی خامنی سے ملاقات کرتے ہیں آپ کا پاور ہے نا کس وقت دنیا کے دو پاور جو سپر پاور خود کو کہتے ہیں ایک سپر پاور کا کس مدد لینے کس کے پاس جاتا ہے شیعوں کے پاس جاتا ہے